اپورنی شتی سکتے میں ہندوستان بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سروں کی سرطاج لطا منگیشکر اب اس دنیا میں نہیں رہی آج ہندوستان میں اس وقت شوک کی لہر دوڑ گئی جس وقت یہ خبار آئے کہ سور کوگلہ لطا منگیشکر اب ہمارے بیچ نہیں رہی بولی وڈ سے لے کر ستا کے گلیارے تک اور گھروں سے لے کر بازاروں تک میں موجود ہر ایک انسان کی آنکھ لطا جی کے غم میں نم ہو گئی آج وہ آواز ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے جس نے کئی دشکوں سے سنگیت کی دنیا کو منطرمگد کیا ہوا تھا لطا جی کا جنم 28 ستمبر 1929 کو اندور میں ہوا تھا لطا جی کو سور سامرہگی راشتر کی آواز بھارت کوکلہ آدھی اپ ناموں سے بھی جانا جاتا تھا لطا جی کی جادوی آواز کے دیوانے صرف بھارتی اپ مہدیب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں بھارت کی سور کوکلہ لطا منگیشکر نے لگ بھگ 30 ہزار گانے گائے ہیں ان کی آواز سن کر کبھی کسی کی آنکھوں میں آسو آئے تو کبھی سیما پر کھڑے جوانوں کو سہارہ ملا لطا جی نے خود کو پوری طرح سے سنگیت کو سمرپت کر رکھا تھا اپنی بہن آشا بھوسلے کے ساتھ لطا جی کا فلمی گائن میں سب سے بڑا یوگدان رہا ہے لطا جی بھارت کی سب سے لوگ پر یہ گائی کا تھی جن کا چھے دشکوں کا کاریکال اپ لبدیوں سے بھرا پڑا ہے بھارت رتن سے سممانت کی جا چکی لطا جی کو اور بھی کئی پورسکار جیسے راشتے فلم پورسکار بی ایف جے اے ایوارڈس سلم فیر اوارڈ سلم فیر وشش پورسکار سلم فیر آجیون اپ لبدی پورسکار سے بھی سممانت کیا جا چکا تھا آج بھلے ہی لطا جی ہم سب کے بیچ نہ ہو پر وہ اپنی مدھر آواز کے ساتھ ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں زندہ رہیں گی اور ہمیں لطا جی کی یہ پنگتیاں ہمیشہ یاد آتی رہیں گی میری آوازی پہچا ہے گیر یاد رہیں گی میری آوازی پہچا ہے گیر یاد رہیں گی میری آوازی پہچا ہے